الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما عبادہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ الْوَلَمَاءَ وَرَسَةُ الْأَنْبِيَاءَ اللہمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کم عبارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید المجید اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ میں ایک گیاروہ دورہ تحقیق المسائل چل رہا ہے جو بالکل قریب الاختتام ہے اللہ رب العزت آفیت کے ساتھ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس کو پورے عالم کے لئے نافع بنا دے اور اللہ تعالیٰ میرے نے یہ آپ سب کے لئے ہمارے معاملین کے لئے اس کو صدقہ جاریہ اور باعث عجل و ثواب بنا دے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ میں قسم اٹھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے پہلے قسم سمجھیں اور پھر مضمون سمجھیں قسم کیا اٹھائی؟ قسم ہے زمانے کی یہ جو قسم ہے یہ تاقید کے لئے صرف نہیں عام طور پر ہم طلبائے سمجھتے ہیں جب بھی قسم آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ قسم تاقید کے لئے ہے کلام عرب میں کبھی قسم کا استعمال بطور دلیل کے ہوتا ہے یعنی جو جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے آگے ایک دعویٰ ہوتا ہے اور یہی قسم اس کی دلیل ہوتی ہے یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا ہے دعویٰ یہ ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار صفات موجود ہیں نمبر ایک ان کا عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو ان کے عامال سنت کے مطابق ہوں نمبر تین صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتے ہوں نمبر چار اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آئے تو خندہ پشانی سے برداشت کرتے ہو یا اس کا دوسرا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کامیاب وہ شخص ہے وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار صفتیں ہیں نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو عامال ٹھیک ہو نمبر تین جو عقیدہ میں فساد آئے کسی شبہ کی وجہ سے اس شبہ کا اضالہ کرتے ہوں نمبر چار جو عامال میں فساد آئے خواہشات کے وجہ سے اس کی اصلاح کرتے ہو تو یہ شخص کامیاب ہے ان کے علاوہ باقی ناکام ہے اس پہ دلیل کیا ہے والعاصر اس پر دلیل کیا ہے انسانی تاریخ العاصر سے مراد زمانہ اور زمانے سے مراد انسانی تاریخ جب ہمارے ہاں زمانہ بولا جاتا ہے تو زمانے سے مراد ہوتی ہے ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ یعنی حد آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی انسانی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ کامیابی اسی شخص کو ملی ہے اس قوم کو ملی ہے ان افراد کو ملی ہے جن کے اندر یہ چار صفات موجود ہیں عقیدہ ٹھیک ہو عمل مسلون ہو صحیح عقیدہ مسلون عمل کی دعوت ہو مشکل آئے تو خندہ پشانی سے برداشت ہو پوری سلامی تاریخ اس بات پر گوا ہے تو یہ والعاصر یہ دلیل ہے آگے دعوے کی میں عموماً طلبہ اکرام کو گزارش کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھیں احادیث کو سمجھیں فقہ کو سمجھیں جب ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر آپ کا بیان کرنے کو جی بھی چاہے گا اور بیان کرنے کا کوئی لطف بھی آئے گا یہ جو عام طور پر آپ کہتا ہے بیان کا دل نہیں کرتا بیان کا مزہ نہیں آتا طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ کہ بات کھلی نہیں ہوتی الجنم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پھر کھل کر بات نہیں کی جاتی اب بات آپ کو کھل جائے گی تو آپ کو بات کھولنے کا لطف آئے گا سمجھ آئے گی تو سمجھانے کا لطف آئے گا الجنے دور ہوں گی تو آپ دوسروں کے الجنے دور کر سکیں گے ہم نے اسی لیے مرکز میں تخصص کی طاقی کے بددعوی شروع کر آیا ہے اسی لیے دورہ تحقیق کے مسائل شروع کر آیا ہے اور میں عموماً اپنے سے وابستہ طلبہ اکرام سے کہا کرتا ہوں کہ جو طالب علم شرع صدر کے ساتھ پھاکستان نہیں پورے عالم کے کسی کونے میں کام کرنا چاہے اگر وہ ہمارے ملک میں رہتا ہے تو وہ ثانیہ سے لے کر دورہ تک ہر سال دورہ تحقیق المسائل کرے دورہ حدیث کے بعد ہمارے تخصص و تحقیق و دعویٰ ہماری ترتیب پر کرے بات نہیں سمجھنا کرے اور ہماری ترتیب پر کرے اپنی ترتیب سے نہیں ہم کہہ دیں موبائل بند تو بند کر دے ہم کہہ دیں تحجد تو شروع کر دے ہم کہیں فجر تک عمال تو اس میں لگ جائے خارجی معاملات کو ترق کریں تو چھوڑ دے ان فائلوں کے حفظ کریں تو شروع کر دے ان کا تقرار کریں تو شروع کر دے بیان سیکھیں تو سیکھیں کر کم جائیں تو کم جائیں ترتیب کے مطابق انشاءاللہ سلمہ انشاءاللہ جہاں جائیں گے تو آپ ہی آپ ہوں گے یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا جو اس ترتیب پر چلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ دورہ تحقیق المسائل کا یہ بنیادی مقصد ہے ہمارے یہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے میں دورہ تحقیق المسائل کے لیے مرکز آؤ وہ تو جی میں نے پیچھلے سال کیا تھا میں نے کہا تبلیغی جماعت میری جماعت ہے میں مخالف نہیں ہوں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں اگر کس شخص نے ایک بار چلہ لگایا ہو تو آئندہ سال وہ کہتا ہے جی میں نہیں جاؤں گا میری پیلے سال کی لگایا تھا کہتا ہے نہیں بھئی سلانہ چلہ بھئی مہانہ سے روزہ بھئی ہفتہ وار اجدماع بھئی روزانہ کے ڈائیگنٹے تو جب میں آپ سے کہتا ہوں سلانہ دورہ تحقیق المسائل اور یہ چلہ نہیں بیٹا یہ چلی ہے آپ سلانہ چلے پر آپ کو الجل محسوس نہیں فرماتے تو ہماری چھوٹی سی چلی پر الجل کیوں محسوس فرما لیتے ہیں ہمیں کو طالب علم کہتا ہے جی میں نے چھوٹیوں میں چاریس دن لگانے ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں دس دن بارہ دن ہمارے پاس چھائر جاؤ واقعی اٹھائیس یا تیس دن رائی ویڈ چلے جاؤ میں تو دونوں کی دعوت دے رہا ہوں چھوٹی سی چلی بھی لگا لو اور بڑا سا چلہ بھی لگا لو ہم چھوٹے ہیں ہم چلی مانگتے ہیں وہ بڑے ہیں وہ چلہ مانگتے ہیں تو بھئی آپ دونوں کا خیاخ کر لوگے تو انشاءاللہ فضائل اور دلائل آپ کے ساتھ ہوگی میں یہ بات سب جانے کے لئے کہا کرتا ہوں ہم نے امت کو ایمان اور آمال پر لانا ہے اور امت کا ایمان اور آمال بچانا ہے ایمان آمال پر امت آتی فضائل سے ہے اور ایمان اور آمال بچتا دلائل سے ہے رائیوٹ کی محنت لانے والی ہے سردودہ کی محنت بچانے والی ہے تبلیغ کی محنت فضائل والی ہے عالمی اتحاد کی محنت دلائل والی ہے فضائل والے بھی ہمارے ہیں دلائل والے بھی ہمارے ہیں ہم نے لانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے آپ جب مال جمع کریں گے تو اس کا طریقہ اور ہے اور جب جمع شدہ مال کو محفوظ کریں گے تو اس کا طریقہ اور ہے صبح اسے لے کر شام تک کماتے ہیں اور جاتی دنگا شام کو محفوظ کر لیتے ہیں پھر اس میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہوتا نا جمع کی مال کو محفوظ بھی تو کرنا ہوتا ہے تو جب جمع کرتے ہیں تو تغییر دیتے ہیں اپنا مال بتاتے ہیں اس کی قیمت بتاتے ہیں اس کے فوائد بتاتے ہیں اور جب جمع ہو جاتا ہے پھر لاک لگا دیتے ہیں کہ قریب بھی نہ ہے تو ہم بھی جب لاتے ہیں تو پھر فضائل سناتے ہیں جب آ جاتا ہے پھر لاک لگا دیتے ہیں تاکہ یہ دائم بھائی کہیں جائے نہ اس کو سمبھالو لیتے ہیں یہ ہمارا گیاروہ دورہ تحقیق المسائل ہے جس میں آپ طلبہ بڑی رغبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کانا خبول فرمائے یہاں دورہ تحقیق المسائل کے درمیان اسادزہ کرام سے یا آپ کی خدمت کرنے والے طلبہ سے اور میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں اور یہ معذرت ہماری رسمی نہیں ہے تکلف نہیں ہے یہ بناوٹ نہیں ہے میں آپ کے درمیان ہوتا تو آپ اس کو معصوص فرماتے کہ یہ دیانت درانہ معذرت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے اور جب کسی کے حق کے ادائیگے میں گتاہی ہو تو اسے معذرت کر کے معافی ترافی کرا لینے چاہیے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمی گتاہیاں درمزر فرمائیں انسان ہے کچھ کمی بتائی ہو جاتی ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی تفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں آج کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں صرف تین باتیں حرص کرنی صرف تین باتیں زیادہ نہیں پہلی بات کہ آپ حضرات میں سے وہ حضرات جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے جن حضرات نے دورہ حدیث کیا ہے اس سال کیا ہے یہ پہلے کیا ہے ان تمام حضرات کو میں اپنی طرف سے اجازت حدیث دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مشایخ نے اسادہ نے مجھے حدیث کی اجازت دی ہے میں ان طلابہ اکرام کو جنہیں دورہ حدیث کر لیا ہے اجازت حدیث دیتا ہوں آپ میری طرف سے حدیث پاک کو بیان فرما سکتے ہیں اور بقاعدہ اس کی سند آپ کہ یہاں جو نگران ہیں مفتی عاطف صاحب آپ ان سے بصور فرما سکتے ہیں وہ آپ کو بذابت ہے اس کے سند بھی انشاءاللہ دے دیں دوسری بات آپ حضرات میں سے کچھ طلابہ اکرام جنہیں گے آج بھی میسج آیا بعضوں کی خواہش ہے کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم بیعت کرتے بھی ہیں میں بلکہ طلابہ اکرام کو ایک بات بہت پیار کے ساتھ سمجھاتا ہوں اگر آپ اس بات کا احتمام کر لیں کہ آپ کا پیر اور آپ کا امیر یہ ایک ہو کبھی زندگی میں آپ کو کام الجن نہیں آئے ہمارے چونکہ امیر اور ہوتا ہے پیر اور ہوتا ہے تو پھر الجن میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بات اپنے امیر صاحب کی ماں ہوں یا بات اپنے پیر صاحب کی ماں بس اس میں تھوڑی سے پھر الجن پیش آ جاتی ہے ہمارے ہاں باز بحمد اللہ تعالیٰ بڑے پائے کی علماء پھرابطہ کرتے ہیں ان کی مرکز میں تدریس کی خواہش ہوتی ہے تو میں ان خدمت کی مزارش کرتا ہوں مرکز میں استاد بننے کیلئے ضروری ہے نمبر ایک وہ شریعت میرا ہو نمبر دو مرید میرا ہو نمبر تین کارکر میرا تاں سے یہ تین شرطیں نہ ہوں تو میں مدرس نہیں رکھ سکتا باقی ہم آپ عزت کریں گے محبت کریں گے آپ کی خدمت کریں گے آپ کو مخدوم بنا کر خادم بن کریں گے آپ کی نوکری کریں گے آپ آ کر دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ مرکز میں آپ کی خدمت ہوتی ہے یا نہیں لیکن سسٹم کا حصہ بننے کے لئے یہ تین چیزیں ضروری ہیں ورنہ سسٹم کا حصہ بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ فراد کم ہوں نہ یہ مقصد ہے کہ فراد زیادہ ہوں میں کہتا ہوں وہ مضبوط ہوں وہ پکے ہوں ہم نے پورے عالم میں عقائد کا کام کرنا ہے انشاءاللہ اور عزیز پورے عالم میں ہم نے انشاءاللہ عقائد پر محنت کرنی ہے اور عقائد کی محنت کرنی ہے لیکن اخلاق کی محنت کے ساتھ نظریہ ٹھیک رکھنا ہے لیکن تذکیہ اور تصفیہ کے ساتھ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بیٹو میری بات توجہ سے سمجھنا اس پر بہت غور کرنا ہمارے عموماً عقائد پر کام نہیں ہوتا اور اگر عقائد پر ہوتا ہے تو ایک عقیدے پر ہوتا ہے واقعی غلط عقائد والوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے اور عقائد پر کام نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو ساتھ ذکر کا احتمام نہیں ہوتا تذکیہ کا احتمام نہیں ہوتا پھرات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنے کا احتمام نہیں ہوتا نوافر اور تلاوت کا احتمام نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ عقائد کی میند خوشک ہو جاتی ہے تو جس طرح ادمی غیروں کے خلاف ہوتا ہے اس خوشکی کی وجہ سے اپنوں کے خلاف بھی میدان میں اتر آتا ہے ہم نے کہ اس بات کا خیال کرو ہم نے عقائد کی میند کرنی ہے اور عقیدے کے نہیں تمام عقائد پر کام کرنا ہے جو دین دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے جو دین دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے خواہ وہ بڑا ہو خواہ وہ چھوٹا ہو ذہن نشین فرما دیں اور اس کے ساتھ اپنوں سے ہم کسی حال میں ٹکرانے والے نہیں ہیں اپنے کو بات کہہ بھی جائیں ہم وہ خاموش ہوں گے الزام لگا دیں ہم برداشت کریں گے برا کہہ دیں ہم ان کو بھلا کہیں گے وہ بد دعا دیں ہم دعا دیں گے ہماری یہ بحث ہی نہیں ہے اپنوں والی ہم خاص ایک نہج پہ کام کر رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سے بستہزار عقائد کا کام کریں لیکن تذکیہ کا احتمام کریں تصفیہ کا احتمام کریں کوئی حرج نے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے بیعت کریں اب کسی شیخ سے بیعت کریں جن سے آپ کا مزاج ملتا ہو اور آپ کا رابطہ ہوتا ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمارا مزاج ملنا چاہیے اور آپ کا رابطہ رہنا چاہیے تو پھر آپ کو غیط کا بھی نفعہ ہوگا کام کام سمجھ بھی آئے گا اس لیے کچھ طلبہ کی خواہش تھی اور ہر دورے میں دورہ تعلیم مسائل کے اختدام سے ایک دو دن پہلے فجر کے بعد ہمارے بقائدہ بیعت کامل ہوتا ہے طلبہ کے ساتھ بڑے احتمام اور محبت کے ساتھ معاملہ تو آج بھی یہ مشورہ تھا تمہارے شورہ کا جو طلبہ بیعت کرنا چاہے ان کو بیعت کر لیا جائیں تو آپ میں سے وہ طلبہ جو بیعت کے خواہش مند ہوں آپ مجھ سے دو قسم کے طلبہ ہوں گے کل کے یوں کہنا چاہیے کہ تیر قسم کے ہوئے بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی اور شہر سے بیعت کی ہوئی اللہ مبارک فرمائے اپنی بیعت برخرار رکھیں بعض وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ سے پہلے سے بیعت کی ہوئی ہے اور بعض وہ ہیں کہ مجھ سے اور کسی اور سے بیعت نہیں کی اور وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تیروں قسم کے فراد کلمات توبہ بیعت کر لیں پھر مفتی محمد اصحر صاحب کے نام لکھوا دے کہ میں نے بیعت کی ہے کوئی جمع ہو جائیں گے وہ خانقہ حنفیہ کی جو ایک کرتیب ہے اس کے در آپ نام لکھ رہے گے اور ایک قسم ہمارے بھائی گوں ہیں جنہیں کی بھی نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں مجھ سے نہیں کسی سے بھی نہیں یہ بھی مستقل مخلوق اللہ کی اور ہمارے پاس ہر شہر میں ایسی مخلوق ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں بھی اگر آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں جس پر بر خراب ہے کیونکہ ہمارے کام کا بزار یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو دیکھو میں یا مرکز یا عالمی اتحاد آل سنت والجماعت یا خان کا حنفیہ یا مجھ سے وابستہ افراد آپ دیکھ لیں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ آپس میں دستو گربہ ہوں آپس میں ایک دستو پر تنقید کریں آپ روح حدف کا نشانہ بنائیں میں نے کہ بھی ہماری پالیسی ہے آپ کی پالیسی پر ہمیں اتراز نہیں ہماری پالیسی پر آپ اتراز نہ کریں آپ قومی مفاد میں ملی مفاد میں یا دینی مفاد میں کسی غیر کو اپنے ساتھ بلالیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور اگر ہم مفاد میں کسی کو اپنے ساتھ نہ بلائیں آپ کو اتراز ہے جب ہم آپ کو ضرور سے زیادہ نرم نہیں کہتے تو آپ ہم کو ضرور سے سخت کیوں کہتے ہیں اپنی اپنی پالیسی ہے نا دل بڑا رکھنا چاہیے دل گردے کے ساتھ چلنا چاہیے وسط کے ساتھ کام کرنا چاہیے آپ کو اپنی پالیسی مبارک ہمیں تو ہمارے ساتھ جس نے کام کرنا بیٹا وہ اس وزار کے ساتھ چلے کہ اپنے اپنے ہیں بس اپنے اپنے ہیں یہ اپنا ایک ذہن بنا دوں میں طلبہ کو یہ سنایا کرتا ہوں شہدان پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے ہم راہی وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چک جاتے ہیں اپنوں کے نشتر سہر نام ٹکرانا فقط بیگانوں سے ہماری بڑی تھوڑی سی زندگی ہے اس زندگی کو اپنوں سے ٹکرا کر برباد نہیں کرنا اپنوں پر تنپید کر خراب نہیں کرنا ہم اپنے نام اعمال میں اہل حق کی مخالفت کی سیاہی لے کر مرنا نہیں چاہتے پس یہ ذہن نشین فرماؤ خیامت کے دن بہت سخت ہے آخرت کے معاملات بہت خطرناک ہیں چھوٹی سی چھوٹی بات جواب جینا پڑے گا اللہ طرح ہمیں رائے راست پر چلائے مل کر ایک مرتبہ کلمات توبہ سب کہہ رہے ہیں کلمات توبہ سب کہہ رہے ہیں کلمات توبہ سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکت مجھے درمیان میں یاد آگیا ہمارے دورت تحقیق المسائل میں بچیاں بھی شریک ہیں ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم سبق کے اندر شریک ہوں اور ہمیں سبق کا موقع ملے ملے گھر والا نے کہا بچوں کی خواہش ہے ایک سبق پڑھا کر ہمیں شاگردو فریس میں شامل کریں وگر وہاں سے بھی اسی طرح بیعت کا معاملہ ہو تو کلمات توبہ تو سب کہہ لیں باقی بایت جن سے رکھیں جب بیعت کرنا چاہیں گی تو میں آخر میں کہہ دوں گا بھی کلمات بیعت لیں اس لئے سب اس کا ذرا خیال کر لیں لا الہ لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ مملائکت وکتب ورسل والیوم آخر والقدر خیر وشن رہی من اللہ تعالی میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعات سے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں سے میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت سنت کے مطابق گزاروں گا گناہوں سے بچوں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا آگے کلمات بیعت وہ پڑے ہیں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے مجھ سے بیعت میں میں داخل ہوتا ہوں سرسلہ قادریہ چشتیہ سہر وردیہ اور نقش بندیہ میں اے اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل فرما میں آپ کی خدمت بیعت کر رہا تھا کہ تیسری اور آخری بات سمجھے جو طلبہ درجہ کتب میں ہیں وہ کتاب کو سمجھنے کے لیے نمبر کتاب کا مطن نمبر دو کتاب کا حاشیہ نمبر تین استاذ کی تقریر اس کو کافی سمجھے نمبر دو طلبہ جوران طالب علمی اپنے عمال پر توجہ دیں عذکار پر توجہ دیں اور اپنی کتب درس نظامی پر توجہ دیں عمال کا منعہ یہ ہے کہ وہ مختصر سے عمال دی جاتے ہیں تلاوت جس قدر آسانی ہو ضرور کریں فجر کے بعد سورہ یاسین مغر کے بعد واقعہ عشاء کے بعد سورہ ملک کیا مشکل ہے جمعہ کے دن سورہ کاف کیا مشکل ہے سورہ کاف پڑھنے سے بندہ فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے فتنوں کے خلاف کام کرنے والے کو فتنوں سے محفوظ ہونا زیادہ ضروری ہے اس لئے اور پڑھے یا نہ پڑھے مجھے اور آپ کو تو ضرور پڑھنا چاہیے اعتمام کے ساتھ سورہ کاف تسبیحات بہت مختصر ہیں پہلا کلمہ پڑھ لیں استفار پڑھ درود پاک پڑھ صبح پڑھ شام پڑھ باوضو پڑھ بے وضو پڑھ چلتے پڑھ کھیلتے پڑھ سوتے لگے پڑھ کسی وقت بھی تھے نیک برطہ پڑھ لیں کوئی تسبیحات اور پڑھ انشاءاللہ بابین آپ کے ہو جائیں کیا مشکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر احتمام سے جمل اور دائیں بائیں زیادہ افراد کو نہ سوئیں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال نہ کریں آپ کو پاس الحمدللہ سارا مواد امارا موجود ہے آپ یہاں سے جانے لگیں مکتوے سے کتب خریدیں ریایتی قیمت پہ آپ کو دیں گے فیلیں آپ لے لیں اس کے بعد مرکز میں اپنے یہاں سادہ میں سے جس استاذ سے آپ کے مزاج کو مناسبت ہو ان سے رابطہ رکھیں ضرورت پیش آئے تو پوچھ لیا کریں رابطہ کر لیا کریں جو بہت دور ہیں وہ سال میں ایک بار آ جائے کریں جو رسمتا قریب ہیں وہ سال میں دو بر تو آ جائے جو بہت قریب ہیں وہ ہر مہین اجتماع کے اندر آ جائے کریں اس کا احتمام کریں اپنی زمانہ طالب نمی کو خارجی مسروفیات کی بجائے اپنی نسابی مسروفیات پر زیادہ مرکوز رکھیں زیادہ توجہ اس پہ دیں زیادہ فوق اس پہ کریں اس کی تحریک کی باری آتی ہے پھر تعلیم دکھاتا ہے جب تعلیم کا دن ہے تو تحریک ات اولت واپس تعلیم کے طرف اٹھا دیتا ہے تو بہت مشکل نہیں چل سکتا اس لئے میری آپ سے گزارش کا احتمام کریں آپ کا اپنے جس شیخ سے بیعت کا تعلق ہو ان سے رابطہ رکھا کریں ان کی خدمت میں آیا جا کریں اپنے اسادہ کی خدمت کیا کریں جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس مدرسے کے خانون کی پابندی کیا کریں آپ یقین فرمائے کترے طلب مجھ سے بیعت ہیں بیعت کا تعلق ہے بس اپنے مدرسے کے محبیم صاحب کا ہم سے مزاج نہیں ملتا وہ طلب آپ سختی بھی کرتے ہیں ہماری ریایت نہ کرو اپنے محبیم صاحب کی ریایت کرو اپنے اسادہ کی بات مان جیسے وہ فرماتے ہیں ویسے کرو ان کا آپ کے اوپر حق ہے انہیں آپ پر محنت کی ہے توجہ دی ہے انہیں تیار کر کے آپ کو ہمارے حوالے کی ہے اس لئے جن جن اسادہ صاحب نے پڑھا ہے قائدہ پڑھا احتمام کریں اور آخر میں میری آپ سے مزارش ہے کہ آپ دعاوں کا بہت احتمام کریں آپ کے لئے کریں اسادہ کے لئے کریں والدین کے لئے کریں اقربار اشتہداروں کے لئے کریں میرے لئے کریں آپ دعاوں کا مفتاج مرکز کے لئے کریں تو دعاوں کا احتمام کریں اللہ تعالی مجھے طلبہ سے مصافح کریں لیکن اس طفح سفر کے ولی سے میں آپ سے مصافح کی سعادت سے محروم ہوں جس کا مجھے بھی احساس ہے پھر میں بڑی محبت سے طلبہ سے مصافح کرتا ہوں محرومی پر افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے بس دعا فرمائے اللہ مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کا کام لے کر انہیں قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا رسوله وعلا آلہ صحابه اجمائی ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تقفل لنا وترحمنا لنکول من الخاسر ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار رب اخفر ورحم وانتا خید الراحمی لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب الارش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسأل موجباد رحمت وعزائم مغفیت والغنیمت من کل بردن والسلامت من کل اسم لات وردن الا قضیت ولا حاجت من حوائج دنیا والآخرة ویالکر دن الا قضیت یا ارحم الرحمین اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاوں سے درگزر فرما دے جائد حاجات کو پورا فرما دے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لے اے اللہ کریم شرور سے فتن سے ہماری فاظت فرما اللہ کریم اپنے درگا مختاج بنا کر غیر اسے غنی فرما جو افراد جو ادارے جو جماعتیں دیرے دین کے کام میں لگی ہیں یا اللہ اپنے کرم سے اس محنت کو قبول فرما مرکز کو شادہ اور آباد فرما خان کا حنفیہ وشادہ اور آباد فرما یا آنے والے حد طالب علم کو اپنی شان کے مطابق حیر اللہ کریم عجر عطا فرما حرفت عطا فرما قلندی عطا فرما دیر اور دور کے لئے اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما جو کمیان پرتانی رہے گی اپنے کرم سے معاف فرما وصل اللہ تعالی على رسول